بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو آپ نے سنا بلکل ہی ٹھیک سنا شور ختم کریں اور پیسہ کمائیں ڈالرز میں کمائیں تو آپ یہاں پہ سوچیں ہوں گے کہ آج میری ویڈیو میں یہ نوائز کہاں سے آگیا اور وہ بھی اتنی جو کانوں کو بری لگ رہی ہو اور بے انتہا بری لگتی ہے ایسی نوائز جو کہ بیک گراؤنڈ میں سننے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے آڈیو بلکل نہیں اچھی لگتی اور ویڈیو بھی نہیں چلتی یہاں پر اب آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے یہاں پر کچھ ہی منٹس کے اندر آپ نے سیٹنگ کر کے ریموک کر دینا ہے تو آپ یہ سن بھی چکے ہیں اور ایسی سرویس کو ہم نے سیل کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اسے ویڈیو میں ہی آپ کو سکھاؤں گی کہ کیسے ان کر سکتے ہیں پہلے آپ کو پروو بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ تسلی سے پھر یہ کام سیکھیں اور کر بھی سکے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ سکل سیکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے بلکل آپ کو ٹوئی ٹائم ہی نہیں لگی گا ہاں اس ویڈیو کو گھر سے دیکھیں گے سمجھیں گے تو اسی وقت ہی آپ اس سکل کو سیکھ سکتے ہیں بہت ہی معمولی سی ہے چھوٹی سی ہے لیکن یہ پیسے کما کے آپ کو دے سکتی ہے ڈالرز میں کما سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پروو چیک کروا دیتی ہوں گوگل پر آ کر آپ نے ٹائپ کرنا ہے پیپل پر آر کیونکہ یہاں پر ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور کومپیٹیشن کم ہے جس کی وجہ سے آپ اچھے سے رینک ہو سکتے ہیں جلدی سے ارننگ کی طرف موو ہو سکتے ہیں یہاں پر جسٹ آپ نے لکھنا کیا ہے نوائز ریموول یہ آپ کے سامنے یہ گگ لے کر آ جائے گا شو کر دے گا اس کا پر ریزلٹ آپ چیک کر لیں چودہ سیرف پورٹین ریزلٹ اس کا شو کر رہا ہے آپ کو جسٹ آپ نے کیا ٹائپ کیا تھا نوائز ریموول یعنی اس کا کام ہے ڈیمانڈ ہے اور یہ دیکھیں آرڈر شیک کریں آپ ان کے ریویوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گگ پر یہ گگ چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنے آرڈرز مل چکے ہیں اب تک ان کی سیل دیکھیں کتنی جنریٹ ہو چکی ہے اور یہ کتنا لے رہے ہیں یہ پندرہ ڈالر چارج کر رہے ہیں پندرہ ڈالر اب آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ سو چالیس اچھے چنے سٹارٹ میں اتنا کام نہیں ملے گا لیکن یہ دیکھیں کمپیٹیشن اس پہ کم ہے آپ رینک ہو سکتے ہیں یہ اب میں فائیور پر بھی آپ کو چیک کروا دیتی ہوں تاکہ اس کے ریٹس بھی آپ دیکھ لیں اور بیسیک ان کا چیک کروا دیتی ہوں پہلے آپ کو یہ دیکھیں دوستو سمجھے تین ہزار کے قریب یہ چارج کر رہے ہیں اور پریمیم کتنا اچھے سے جتنی بھی ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے آڈیو میں یہ کر کے دیں گے پریمیم میں بیسیک میں چیک کر لیتے ہیں جسٹ انٹرو اور آؤٹرو یہ ایڈ کریں گے اور جسٹ فائنل اتنا ریموو کریں گے تو فائیور پر آپ اس کا کمپیٹیشن چیک کر سکتے ہیں جسٹ یہاں پہ میں نے لکھا ریموو بیکگراؤنڈ نوائز فرم آڈیو تو اس کی ورڈ پر تقریباً چھے ہزار سے اوپر سرویسیز ہیں لیکن یہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہائی نہیں ہے اب آپ پروو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کام ہو رہا ہے ڈیمانڈ بھی ہے اس کی اب کام کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اوڈیسٹی پر یہ اوڈیسٹی سوٹویر ہے لیپٹوپ ہو کمپیٹر ہو اس پہ آسانی سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں لیکن جن کے پاس لیپٹوپ یا کمپیٹر نہیں ہے ان کے لیے بھی میں بتاتی ہوں لیکن اس کے بعد اچھا آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا اس پر آ جانے کے بعد آپ نے فائل امپورٹ کرنی ہے آڈیو یہاں پر ریکارڈ کر چکی ہوں میں نوائس کے ساتھ ہی اب آپ کو پہلے چیک کروا دیتی ہوں تاکہ آپ سن لیں اور اس کی نوائس آپ چیک کریں چلے اب یہاں پہ اس سوٹویر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نوائس ریڈکشن کیسے کرتا ہے اور یہ اچھا بھی ہے یا نہیں ہے کہ اگر آپ کو سنائی دے رہے تو اس میں کافی نوائس ہے یہاں پہ اب آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ ایک دو سیکنڈ تک آپ نے خاموش رہنا ہے یا پھر کلائنٹ کا کام ہے اگر اس نے دو تین سیکنڈ تک وہ سٹوپ نہیں ہوا اس نے پوز نہیں دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے درمیان سے جہاں پہ وہ خاموش ہوا ہے وہاں سے کوپی کرنا اسے کنٹرول سی اور یہاں پر آ کر کنٹرول V پیسٹ کر دینا ہے اس طرح سے کر کے آپ کا سیمپل دو تین سیکنڈ تک ریڈی ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سارے بلینک ایریے کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جہاں پر جسٹ نوائس ہوگی بول نہیں رہا ہوگا ایفیکٹ پر جانا ہے نوائس ریڈکشن پر کلک کرنا ہے گیٹ نوائس پروفائل پر اور پھر یہاں پر بلینک پر آ کر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے اچھا خیر یہاں پر آپ سارے سیلیکٹ ہو چکا ہے پھر سے ایفیکٹ پر جانا ہے آپ نے نوائس ریڈکشن پر کلک کرنا ہے اور آپ کی باہر آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو بھی نوائس ہی وہ ریموو ہو چکی ہے اب ہم اسے کٹ کر دیں گے ڈیلیٹ اور یہ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ایکسٹرا ہے اتنا کر دینے کے بعد آپ نے یہاں پر پھر سے کلک کرنا ہے وہ سارا ایریا سیلیکٹ ہو جائے گا پھر سے ایفیکٹ پر جانا ہے بیس این ٹریبل بوست پر کلک کرنا ہے اتنا آپ رکھنا چاہیں تو اتنا رکھ سکتے ہیں تو اگر کلائنٹ کی آواز تھوڑی سی بھاری ہے ان کی کویلیٹی تھوڑی سی ہیوی ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر بیس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میری تھوڑی سی یہاں پر آواز پتلی ہے تو یہاں پر تھوڑی سی میں بیس بڑھا رہی ہوں اور اپلائی پر کلک کر دوں گی یہ اپلائی ہو چکے اب آپ نے کلوز کر دینا ہے اور یہاں پر ایسی سیلیکٹ رہے گا اس کے بعد آپ نے کمپریسر پر آ جانے سے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ گراف اور یہ سیٹنگ ایسی ہی ہونے چاہیے یہاں آڈیو کی مطابق تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے اوکے پر کلک کر دیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کتنی آواز یہ اور اب کتنی ہو چکی ہے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو آواز ہوگی وہ مائنس 6 سے اوپر بلکل نہیں جانا چاہیے اس کے لئے آپ نے اسے سیلیکٹ ہی کر کے رکھنا ہے ایفیکٹ پر جانا ہے نورملائز پر آپ نے کلک کر دینا ہے اب آپ کی یہاں پر بہت زیادہ آواز ہو تو آپ اتنا رکھ سکتے ہیں اوڈروایز آپ مائنس 1 پر بھی جا سکتے ہیں میں فیلحال 2 رکھتی ہوں اوکے پر کلک کر دیں گے اب یہ دیکھیں اب آپ سن لیں چلے اب یہاں پہ اس سوفیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نوائز ریڈکشن کیسے کرتا ہے اب اس کے ساتھ جو اوریجنل آپ نے ویڈیو میں میری آواز سنی آوڈیو سنی اس کی بھی میں نوائز آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی نوائز ہے اب یہاں پہ آپ کو میجک دکھاؤں گی تو یہاں پر آپ ڈی موو کرنے کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اسی سیمپل کو جو نوائز کا ہوگا ایفیکٹ پر جانا ہے نوائز ریڈکشن پر کلک کر دینا ہے گیٹ نوائز پروفائل پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر بلینک پر آ کر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سارے ایریا سیلیکٹ ہو جائے گا پھر اسی ایفیکٹ پر جانا ہے نوائز پر آ جانا ہے اور اب کیا کرنا ہے اوکے اب یہ میجک دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں کس طرح سے اس نے جلدی سے ریموو کر کے دے دی اب بھی لیکن اور بھی ضرورت ہے اب بھی اور بھی اس میں نوائز ہے یہ بلینک ہو جانے چاہیے پھر اسی ایفیکٹ پر جائیں گے یہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری آڈیو ہو چکی ہے ریڈی اور بس اتنا سا کام تھا لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن کے پاس کمپیوٹر یا پھر لیپٹوپ نہیں ہے وہ کیا کریں وہ کہاں جائیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پر سرچ کر لینا ہے اڈوبی پورڈکاسٹ اے آئی یا انہینس یہ بھی آپ کلک کر کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس پر آ جانا ہے انہینس پر نہیں جائیں گے چلیں ادھر آ جائیں اس کے بعد آپ نے اس لنک پر کلک کر دینا ہے تو اے آئی کی مدد کے ذریعے بہت آنے کے ساتھ آپ اسے ریموو کر سکتے ہیں اپنی نوائز کو کلائنٹ کی کسٹومر کی نوائز کو یا پھر انہینس بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ ریکارڈ بھی کرے گا اور آپ نے ٹرائی کرنا ہے یہاں پر آپ کو اچھی بات سب سے پہلے یہ میں بتا دوں آپ کو فلحال یہاں پر سائن اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پر اے آئی پاورڈ آڈیو پر آ جائیں گے ٹرائیٹ آؤٹ پر کلک کریں گے اب یہ دیکھیں وہ آپ کو limit آپ چیک کر لیں یہاں پر ہم آڈیو کی ٹائپ کو دیکھ لیتے ہیں .wave اور .mp3 کو ہی ایکسپٹ کرے گا otherwise اور ٹائپس کو آڈیو کی اور ٹائپس بھی ہوتی ہیں اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو daily limit جو آپ کو دی گئی ہے تین گھنٹے کی دیئے خیر یہاں پر اپلوڈ کر دیتی ہوں میں آڈیو وہی آڈیو اپلوڈ کروں گی اب یہاں پر میں آڈیو اپنی اپلوڈ کر چکی ہوں جیسے ہی وہ noise میں نے دی تھی sample وہ بھی ساتھ ہی ہے اور پرز بھی لیے گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے enhance بھی کرے گا یہ noise remove بھی کرے گا سب کچھ ہمیں final کر کے دے دے گا لیکن یہ کتنا اچھا کام کرتا ہے یہ آپ کو میں دکھاتے ہوں اب یہ تھوڑا سا اور بھی time لے گا اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے وہ کام جو audacity میں میں نے سکھایا ہے وہ بھی ضروری ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیں کہ enhance speech کرنا ہے جی ہم نے enhance بھی کرنا ہے تو یہاں پر آپ download پر click کر دیں گے آپ کی noise reduction جو میں نے raw file دی تھی وہ enhance ہو کر آ چکی اب دیکھتے ہیں اور سنا دیتی ہوں آپ کو چلے اب یہاں بھی software میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ noise reduction کیسے کرتا ہے اور یہ اچھا بھی ہے یا نہیں ہے اب ایک چیز آپ نے notice کی ہوگی یہاں پر ہماری file میں already noise تھی کیونکہ میں live سنی ہوں شاید آپ کو آواز کام آئے یہاں پر لیکن یہاں پر noise بلکل بھی نہیں ہے تو اب ہمارا یہاں پر 1 minute بھی نہیں لگا دیکھ لیں کتنی جلدی کام ہو گیا ہمارا اور ہماری file ready بھی ہو چکی ہے تو اس چھوٹی سکل کے ساتھ آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں بس ساری سوچ کی بات ہے آپ نے سمجھنا ہے چیزوں کو اور apply کرنا ہے یہاں fiverr پر کیونکہ competition کم ہے اگر آپ جانا چاہیں people per hour پر اور بھی freelancing کافی websites ہیں وہاں پر بھی اپنی services دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بتا دو آپ کو آپ facebook یا پھر linkedin پر بھی آ سکتے ہیں اب آپ دیکھ چکے ہیں earning proof بھی اور اس کے ساتھ آپ کام بھی سیکھ چکے ہیں کیسے منٹوں کے اندر یہ کام ہم نے کرنا ہے اور یہاں پھر آپ بتا دو یہ کام کبھی ختم نہیں ہو جائے گا کیونکہ کام کی demand وہ بڑھ رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سکیل کوئی چھوڑی سکیل ہے اسے ایک منٹ کی سکیل کو آپ سیکھیں اس پر کام کرنا سٹارٹ کریں تو آپ ڈالرز میں آسانی سے کما سکتے ہیں یہاں پر رکھئے گا اپنا خیال مجھے نئی اجازت اللہ نئی کے